بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے باروں نہائیت رحم کرنے والے اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے پیارے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ سب میرے پیارے پیارے دوست بین بھائی ٹھیک ہوں گے اللہ پر اپنے رحمت اور کرم فرمائے میرے پیارے پیارے دوستو اور آپ کو اپنے رحمت کے سائے کے نیچے اللہ پاک رکھے میرے پیارے پیارے دوستو تو میرے پیارے پیارے دوستو آج آپ کے لئے میں یونیک اور بہت ہٹ کے کیسن کی ریسپی لے کے آیا ہوں اس سے پہلے آپ نے یہ ریسپی کبھی نہیں بنائی ہوگی میرے پیارے پیارے دوستو ایسی بہترین کھٹی مٹھی چٹنی کی ریسپی لے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ لڑکیوں کی تو یہ فیوریٹ ہونے والی ہے تو چلیں اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں نے چار سے پانچ سپون لیے ایملی اور لیے کھٹے والی ایملی میرے پیارے پیارے دوستو اس کے بعد میرے پیارے پیارے دوستو تھوڑا سا بیش پہ پانی ایٹ کر لیں گے ایملی کی اور تھوڑا سا مکس کر لیں گے سپون کی مدد سے میرے پیارے پیارے دوستو اس کے بعد تقریباً آٹھ سے دس ویرے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے ایملی کو اس طرح نہیں بگو کے میرے پیارے پیارے دوستو انشاءاللہ اسی بہترین ریسپی لے کے آیا ہوں میرے پیارے پیارے دوستو میرا یہ مقصود ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اپنے ویلیج کی ریسپی بہترین سے بہترین لے کے ہوں میرے پیارے پیارے دوستو دیکھیں بہترین قسم کی ہماری جو ایملی تھی ہم نے بگو کے رکھی تھی وہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو اچھی طریقے سے میش کریں گے اس کا ہم نے صرف ہم اس کا پلک چاہیے میرے پیارے پیارے دوستو اور اس سے جو اس کی گھٹلیاں جو ہم نے نکال دینی ہے اس طرح سے میرے پیارے پیارے دوستو دیکھ لیں اس طرح سے بھی آپ نے نکال دینی ہے اس کے بعد تو جیسے میرے پیارے پیارے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ایملی بہت کھٹی ہوتی ہے ہم نے اس کی کھٹاس کو کم کرنے سے کھٹی مٹھی ہم نے جو ہے نا چٹنی بنانی ہے میرے پیارے پیارے دوستو تو ہم نے دو ٹیبل سپون چینی لیے میرے پیارے پیارے دوستو آپ شکر یا گھرک استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پیارا سا کر کے اسے میش کر لیں گے چینی کو بہترین سا کر کے میرے پیارے پیارے دوستو اور انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے ایسی بہترین ریسپی ہے کہ آپ جب یہ کھائیں گے واہ واہ چٹکار ہیں آپ کو جو ہیں آپ کی زبان کو آئیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں نے دو ہری مرچ بریگ چوب کی سی وہ بیچ میں اٹھ کر لیں گے اور ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا میرے پیارے پیارے دوستو وہ بیچ میں اٹھ کر لیں گے اس کے بعد فریش پودینہ جو آپ کے میدے کو باہ باہ کر دے گا تھنڈہ تھار کر دے گا وہ بیچ میں اٹھ کی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی دھنیاں میرے پیارے پیارے دوستو وہ بیچ میں اٹھ کی ہیں اب چمچے کی مدر سے پھر زبر دس کے سمکہ کر کے نے جو ہے مکس کر لیں گے میرے پیارے پیارے دوستو اور ساتھ ساتھ میرے پیارے پیارے دوستو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے کیونکہ ایمڈی بہت گھاری تھی ہماری ایمڈی کا پلپ میرے پیارے پیارے دوستو پانی ہم نے تب اس کے اندرے ایٹ کیا تھا تھوڑی سے ہم نے اس کی گریوی بنانی تھی میرے پیارے پیارے دوستو پھر سو تھوڑا سا مکس کر لیں گے میرے پیارے پیارے دوستو اس کو اب جو ہے میرے پیارے پیار دوستو پٹیٹو میں نے دو میریم سائز کے پٹیٹو لیے تھے میرے پیارے پیار دوستو اور بوائل کر لیا تھا ان کو اور بریق سا کر کے جو ہے چوب کی میرے پیارے پیار دوستو ریسپی کی جانی میرے پیارے پیار دوستو جو ہے نا پٹیٹو ہے یہ بہترین سی اور کراری قسم کی جو ہے نا تچ آئے گا اس ایملی کی کھٹی بیٹی چٹنی میں آپ کو انشاءاللہ ایسی بیترین قسم کی جو بیسپی میں آپ کے لئے لائے کیا میرے پیارے پیار دوستو ماشاء چیک کریں کتنی بیترین دیکھیں ایملی کی چٹنی ہماری تیار ہوئی ہے کھٹی مٹی میرے پیارے پیارے دوستو اب اپنے پیاری سے باول میں میرے پیارے پیارے دوستو سرف کر لیں گے آپ اسے ہیزا سنیک کے ساتھ کھا سکتے ہیں ڈپ کے اندر سے استعمال کر سکتے ہیں میرے پیارے پیارے دوستو اچھا گھر میں کچھ نہ بنو آپ روٹی کے ساتھ پیسے کھار سکتے ہیں کھٹی مٹی چٹنی کو میرے پیارے پیارے دوستو چاونوں کی پر ڈال کے کھار سکتے ہیں اسی بیترین قسم کی میرے اللہ کے حکم سے میرے آپ کے لئے ریسپی لے کے آیا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے جب آپ گھر میں بنا کے ٹرائی کریں گے انشاءاللہ یہ بہترین قسم کی ریسپی آپ کو بہت پسند آگی میرے پیارے پیارے دوستو تو میرے پیارے پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے جیسی لوگ جیسی یوٹیوب اوپن کر لیں آج کے لئے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میرے پیارے پیارے دوستو اپنا حیال کیجئے گا اللہ حافظ